لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں یہ لاہور ہے لاہور جب جاگتا ہے تو یہ یاد رکھنا سارا ملک جاگ جاتا ہے لاہور جب جاگتا ہے تو آندھی اور طوفان اور جس جوش اور جذبے سے لاہور جاگتا ہے پھر سارا پاکستان اس ٹرینڈ کو فالو کرتا ہے سو میں سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سترہ تاریخ کے فیر الیکشن کرائے جائیں حکومت مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے بڑے شوق سے کر لے میں ایک سیٹ کا لیڈر ضرور ہوں لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں عمران خان کے ساتھ دو تاریخ کے جلسے کے لیے راول پنڈی سے نکلوں گا میں لال اویلی سے نکلوں گا کسی کو اعتراض ہے تو شوق سے ہو کیونکہ یہ پورا من جلسہ کرنے جا رہا ہے عمران خان دو تاریخ کو اور اس پورا من جلسے میں صرف راول پنڈی اور اسلام آباد کا جلسہ ہے اور وہ لوگ جو نون لیگ کی خاطر مارے کھاتے رہے جو پانچ سال دھکے کھاتے رہے وقت آنے پر ووٹ کو عزت دو نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے جنہوں نے پچیس پچیس کروڑ رپیہ بھی لیا جمہوریت کا مو بھی کالا کیا اور نون لیگ کی سیاست کو بھی دفن کیا اور میں کل سے آیا ہوں میں نے صبح ناشتہ کیا ہے دو جگوں پر دو جگوں پر ناشتہ کیا ہے آپ خدا پہ یقین کریں کہ وہ لوگ جو نون لیگ کے سپورٹر تھے وہ ٹوٹلی بدلے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے کہا دونوں ناشتے کی جگہ پہ کہ شیخ صاحب عمران خان کو ووٹ دیں گے یہ بھی جھوٹے نکلے اور انہوں نے بھی وقت آنے پر وہی کچھ کیا جس کا ہم ان سے امید نہیں رکھتے تھے سو لاہور کی ابھی تک پنجاب کی کیبنٹ نہیں بن سکی وہ حسن مرتضی کو بیوز پارٹی کا سینئر وکیل سینئر وزیر ابھی تک کوئی محکمہ نہیں ملا وزیر بے محکمہ ایک خرشید حسن میر ہوا کرتے تھے بھٹو کے زمانے میں اور اب جوید لطیف کو چھوڑیں جی وہ تو جوید لطیف کے ساتھ ہوا پاکستان میں یہ پہلا موقع ہے جب بل آئیں گے اول تو ابھی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ اس الیکشن کا کیا بننا ہے یہ 35 سے 40 روپے فی یونٹ بجلی کا بل جا رہا ہے سو ربے کلو کا ہٹ ہے پٹرول پہ جو بیٹی ہے وہ آپ دیکھیں کہ غریب آدمی نے پیدل چلنا شروع کر دی ہے اور جس دن یہ بل آئیں گے اس دن انہیں پتہ لگے گا عمران خان کے ساتھ جس سامراجی سازش نے اور مقامی لوگوں نے اس کو اقتدار سے اتارا عمران خان مقبول ہو گیا ہے اور بڑا لیڈر ہو گیا ہے اور اس کی پارٹی اور بڑی پارٹی ہو گئی ہے اور نون لیگ کا لکشمی چوک میں جنازہ آصف زرداری نے نکالا ہے کل جو سندھ میں انتخاب ہوئے ہیں کیا وہ انتخاب ہیں کہ بدماشی اور دہشت کر دی ہے سینکڑوں لوگ لاتھیاں مار رہے ہیں کراچی میں دو انتخاب ہوئے ہیں دونوں میں گولیاں چلی ہیں اور آدمی مرے ہیں میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جب میں تمام کہتا ہوں تو اس کا مطلب سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ تمام طاقتوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس تارہ تاریخ کو تو اس کو فیر ہونے دیں جو جیتے وہ جیتے جو ہارے سو ہارے ورنہ اگر آپ نے کسی جگہ پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے آدمی کو ہرانے کی کوشش کی تو یہ نوجوان پولنگ سٹیشنوں کو نہیں چھوڑیں گے یہاں بیلٹ بکس نہیں تبدیل کیا جا سکتے میں نے لاہور میں جو جذبہ دیکھا ہے یہ میں نے پاکستان کی سیاست میں میں حل کے نشان پہ امیدوار تھا میں نے پہلا الیکشن حل کے نشان پہ لڑا ہے میں نے اس لاہور میں وہ جذبہ نہیں دیکھا جو آج سے چالیس پچاس سال پہلے تھا الیکشن سے پہلے چھ سات دن جذبہ ہوتا تھا یہ تو سارا لاہور چارج ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی عید کے بعد چاروں حلقوں میں ایک ایک جلسہ کروں گا انشاءاللہ اور جو بات میں سب سے اہم کرنا چاہتا ہوں ایم کیوم دکھائی نہیں دے رہی باپ دکھائی نہیں دے رہی اے این پی دکھائی نہیں دے رہی شیر پاہو دکھائی نہیں دے رہا فضل الرحمان صاحب کے سمرو صاحب بڑے قابل اعترام ہیں ان کا کل میں نے بیان پڑھا ہے انہوں نے کہا سندھ میں جو کچھ ہوا ہے یہ کھلی داندلی اور کھلی بدماشی ہوئی ہے یہ میں نے خود سنا ٹی وی پہ سو یہ سارا کچھرا جو کٹھا کیا گیا تھا یہ عمران خان ایک ٹھوکر میں سارے انڈوں کو غرق کر دے گا سو پاکستان کے مسائل کا حل یہی ہے کہ انتخابات کرائے جائیں اور مجھے یقین ہے کہ اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے جولائی بڑا اہم مہین ہے میں اکوپیشن گوئی نہیں کر رہا لیکن میں سیاسی طور پر سمجھتا ہوں کہ عید سے پہلے دس دن اور عید کے بعد بیس دن یہ پنتالیس دن پاکستانی سیاست کے بہت اہم دن ہیں پاکستان میں انتخابات کروا کر پاکستان کو غیر ملکی ساسیوں کی تباہی کے ایجنڈے سے بچایا جا سکتا ہے پاکستان کو آگے لے جایا جا سکتا ہے اور اگر پاکستان میں منصفانہ انتخابات کر دیے جائیں تو سارے مسئلے ٹھیک ہو سکتے ہیں قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ نواز شریف اب کیوں نہیں آ رہا جی قوم کا یہ سوال ہے کہ پاسپورٹ بھی جاری ہو گیا ساری چیزیں جاری ہو گئی جو جو یہ مہنگائی کے خلاف باتیں کرتے تھے اللہ نے ان کے موہ پہ ماری ہیں اور آج میں یہ سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ پاکستان کی بہتری اور پاکستان کے تمام لوگوں کی بہتری اسی میں ہے کہ جلد الیکشن ہو جائیں کسی جگہ کوئی حادثہ ہو گیا تو یہ نہ ہو کہ جھاڑو پھر جائے ساری جمہوریت کو سو جھاڑو پھرنے سے بچانے کے لیے الیکشن ہونے چاہیے اور میں خود عید کے بعد چاروں ہلکوں میں لاہور کے ہلکوں میں آوں گا انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا سوال ہو شیخ صاحب آپ نے کہا حکومت مجھے کرتار کرنا چاہتی ہے حکومت وہ آپ سے کیا خوک ہے آپ کی ایک سیٹ ہے اور آپ ایک ہی سیاست آنے کے لئے مزر صاحب آپ دیکھیں پچیس تھانوں میں ترخواستیں دی ہیں سات جگہ میری بیل کنفرم ہوئی ہے اب تو مجھے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میرے زمانت دینے علیہ نے ختم ہو جائیں میں پاکستان کا واحد سیاست دان ہوں گا پہلے بٹون وغیرہ نے مجھے قتل میں اور دوسرے میں انہوں نے دہشت گردی میں سات عدالتوں سے تو میری زمانت ہو گئی ہے اور سات زمانتی میں نے ڈھونڈ لی ہیں اگر یہ پچیس جگہ ہو گئے تو پچیس زمانتی میرے پاس نہیں ہوں گے تو ان کو گرفتار کرنا تو کر لیں میں بیماری کا بہانہ لگا کے میں بھیگ مانگ کے یا جھک کر بھاگوں گا نہیں اور میں پاکستان میں ہی رہا کے سیاست کروں گا کوئی شک نہیں کہ میری صرف ایک سیٹ کی سیاست ہے اور آئندہ بھی ایک ہی سیٹ کی ہوگی لیکن میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور دو تاریخ کے جلسے میں میں لال حویلی سے نکلوں گا انشاءاللہ شیخ صاحب آپ کے چودری برادران سے بڑے اچھے تعلقات ہیں چودری پروید علیہ سے بھی چودری شجاہ سے بھی کیا آپ ان میں کوئی پیچ اپ کرانے کا کردار ادا کریں گے ان سے ملاقات کریں گے دیکھیں چودری خاندان میرے لیے قابل اعترام ہیں میری زندگی میں چودری زہر علیہ کا اور خواجہ صفدر کے بڑے احسانات ہیں لیکن اس کو بعض لوگوں نے غلط رنگ میں لیا کہ کوئی میرا کوئی میں ان سے چندہ لیا کرتا تھا یا کچھ اور بات تھی حالات ایسے ہیں کہ ان کو کٹھے رہنا چاہیے اور اگر ایک دفعہ یہ درار پڑ گئی تو مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے جب میں کہتا تھا کہ نون سے شین نکلے گی آپ میرا مزاک اڑاتے تھے آج شین کی حکومت ہے نون کی حکومت نہیں ہے آج حکومت شین کی ہے اور شباز شریف نے نوے کے ذاویے سے لٹا ہوا ہے کئی دفعہ کئی میٹنگ میں ایسا ہوا کہ میں پہلے چلا جاتا تھا ابھی ان کی میٹنگ جاری رہتی تھی اور میں خان صاحب کو جب یہ کہتا تھا کہ میں اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہوں تو بعض ذکات مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اندر شباز شریف ہوتے ہیں یہ میں مقتدر حلقوں کی بات کر رہا ہوں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں گیا اندر شباز شریف کی میٹنگ لمبی ہو گئی مجھے انتظار کرنا پڑا لیکن عمران خان کا خیال تھا کہ نہیں دنیا کے کسی بندے کو بھی بنا دیں گے شاید خاکان کو بنا دیں گے شباز شریف کو نہیں بنائیں گے کیونکہ اس پہ بہت بڑا ملبہ ہے لیکن انہیں ایسا ہی بندہ چاہیے تھا جس پہ بہت زیادہ ملبہ ہو اور جو افسروں کی بیروکریسی کی ترقی بھی اداروں کے زمیں کر دے اب کسی افسر کی پوسٹنگ اور اداروں میں ترقی نہیں ہو سکتی جب تک ایجنسیاں ان کو کلیر نہیں کریں گی اصل میں حکومت دیر انگلیش میں کہتے ہیں میری تھوڑی سی انگریزی ہے یہ بچے بچے کو پتا ہے شیخ صاحب یہ بتائی ہے کہ آپ کے مطلق پرسکشن لوگوں کا یہ رہے کہ آپ کی پارٹی جیئے چیئے لیکن جس طرح کیا آپ کے بیانات دبارے ہیں فوج اور عوام کو یہ سمجھ جانا جی کہ آپ نے پارٹی تبدیل کر دی ہے دیکھیں میں فوج کا اترام کرتا تھا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا فوج سے میں گارڈن کالج میں تھا باجوا صاحب بہت عرصے بعد آئے میں ادھر اوپر اوستل میں ہوتا تھا جب میرے کالج میں آئے فوج سے میرے تلقات ہیں اور میں رکھوں گا لیکن اس سیاسی جستجو میں میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں وہ جوتے بہت اچھے پالش کرتا ہے وہ تھوک لگا کے بعد میں کپڑا مارتا ہے پالش کرتا ہے شباہ شریف پھر تھوکتا ہے اور پھر چمکاتا ہے چمکاتا ہے آپ کو بتا ہے نا اس طرح جوتا بہت اچھا چمکاتا ہے اسے ایسا چمکاتا ہے یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ عساق دار صاحب جو ہیں وہ جلائی میں آ رہے ہیں کیا ان کے کیسز ختم ہو گئے ہیں یا ان کو گرفتار کیا جائے ہیں دیکھیں یہ حکومت حکومت آئی پہلے دن آئی پہلے دن جب آئی تو انہوں نے ایف آئی اے سے سارا ریکارڈ لاہور کے وائی بلاک میں لیکن سپریم کورٹ نے سوہ موٹیو ایکشن لیا رات ہی رات یہ ڈالے میں لے کر سارے کیس لے گئے یہ خودکشی جو سیاسی کی ہے یہ جو انہوں نے جوتے پالش کی ہیں جوتے چاٹے ہیں صرف اپنے کیسز کے لیے کی ہیں لیکن لاہور میں یہ میرا بیان ریکارڈ رکھنا یہ کیسز ختم نہیں ہوں گے یہ نہ ہو کہ کوئی بڑا کیس ہو جائے اور بڑے کیس میں تیز عدالتوں میں فاست عدالتوں میں جن کے خلاف فیصلے ہوں جس اسمبلی میں گرینڈ لوٹا جس نے ڈالروں میں پیمٹ لی فیصلہ باد والوں نے ڈالروں میں پیمٹ لی ان کو پتا تھا ڈالر مہنگا ہو جائے گا کیا نام ہے ریاض جس اسمبلی میں گرینڈ لوٹا راجہ ریاض پیمٹ بائی دی یو ایس ڈالرز وہ لیڈر آف اپوزیشن ہو تو عمران خان کا درست فیصلہ ہے کہ اس اسمبلی میں جانے پہ لانت ہے اچھا شایخ صاحب یہ بتائیے گا اگر اسٹیبلشمنٹ شریفوں کو باہر نکالے تو شریف ٹوکوں کا روح ادھر کر دیتے ہیں اب عمران خان کا تو پیل آکسپیڈینس ہے اور عمران خان نے بھی ٹوکوں کا روح ادھر کر لیا ہے تو یہ بتائیں کہ ایس ایمی اسٹیبلشمنٹ کو ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑنا یہ ہماری فوج ہے عظیم فوج ہے ہماری عظیم فوج ہے غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں ہم سے بھی ہو جتی ہے ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں ہماری فوج عظیم فوج ہے ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا نہیں چاہتے ہمارا معصوم سا ایک مطالبہ ہے کہ الیکشن کروائے جائے بلاخر یہ سارے لوگ اس نتیجے پہ پہنچیں گے اور پہنچنے کے بہت قریب ہیں میں آپ کو اکتوبر میں الیکشن کی ڈیٹھ دے رہا ہوں اور جولائی کو اہم ترین مہینہ کراب دے رہا ہوں مجھے نہیں پتا دیکھیں جو نون لیگ کی سیاست ہے عوام میں تو وہ بہت اس کو نقصان پہنچا ہے میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میں لاہور کی سیاست کو اس طرح بدلتا نہیں دیکھ رہا تھا میں لاہور میں لاہوریوں کو نون لیگ سے بدل ہوتا دیکھ رہا ہوں اور وہ جائیں گے نون لیگ کے کیمپوں سے نون لیگ کی گاڑی میں اندر جا کے بلے کو موڑ لگا صاحب یہ بتا لیں کہ مریم انقریب مہنگائی خلاف مارچ شروع کریں گی اللہ آپ کو جزا دے اب یہی ٹائم رہ گیا ہے کہ مریم مہنگائی کے خلاف مارچ کرے اور کیا کریں گے یہ کس مو سے مریم ان لوٹوں کے لیے ووٹ مانگے گی میں نے کبھی عورتوں پر بات نہیں کی کبھی زندگی میں میں نے نہیں کی جو پہلے پچھلے الزام ہے بے نظیر بھٹے گئے وہ بھی جھوٹے ہیں اب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے کہا برودی سرنگے بچھا کے کہ جھوٹ ہے بالکل جس انکر کو ٹائم نہ دو وہ نراز ہو جاتا ہے میں سوچتا ہوں کہ مریم رات کو سوچے کہ جن لوگوں نے ان کے لیے ماریں کھائی جستجو کی جد و جہد کی ان کو تو کھڑے لائن لگا دیا گیا ہے جن لوٹوں نے پیمنٹ لی ڈالروں میں بھی پیمنٹ لی ان لوٹوں کو آپ نے ٹکٹ دے دیا ہے یہ الیکشن اُلٹ ہوگا اور میں لہوریوں کو آج یہ دیکھ کر آئے ہوں دو ٹھیلوں پر میں نے ناشتہ کیا ہے کہ لہور بدل چکا ہے اور لہور سے پی ٹی آئی گی رہی زرداری صاحب نے اتقام لے لیا ہے زرداری صاحب نے اپنا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ زرداری نے نون لیگ سے اپنا انتقام لیا ہے آپ کو ٹھیک طرح لانچ کی ہے آصف علی زرداری نے خارجہ امور پہ اور آپ سمجھ رہے ہیں اگلا بزیر آدم یہ خارجہ امور ہے کہ ہمیں ترقی بزیر ملکوں میں بلایا ہی نہیں گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں رومنڈا نہیں گیا کیونکہ میری دادی بیمار تھی اب رومنڈا مجھے کوئی کہے بھی نہ موف ٹکٹ بھی دے تو میں ہی نہ جاؤں مسلم لیگ نون جو ہے عوام کا امج تباہ کر چکی ہے اس وقت یہ سارا فائدہ ادم اعتماد کا اللہ سبحانہ کی طرف سے عمران خان کو گیا ہے اور سارا نقصان نون لیگ کو ہوئے ہیں نہ فضل الرحمان نظر آتا ہے نہ آصف زرداری نظر آتا ہے ایم کی ام کی بات میں نے کر دی نہ اے این پی نظر آتی ہے نہ پاپ نظر آتی ہے نہ شیر پاو نظر آتا ہے یہ جو چہرے نون لیگ کے نظر آ رہے ہیں یہ ان کو ڈبونے کے لیے قابلہ دیکھیں چیف الیکشن کمیشنر کو عمران خان مطالبہ کرتے ہیں چینج کیا جائے الیکشن جس حال میں بھی ہوں ہمیں عصہ لینا جائے لاہور کے چار ہلکوں میں الیکشن ہو رہے ہیں آپ کمپین میں حصہ لیں گے میں انشاءاللہ عید کے بعد چاروں ہلکوں میں ایک ایک جلسہ کروں گا ناااہ